رمضان المبارک یہ خیر اور برکتوں کا مہینہ ہے نبی علیہ السلام رمضان المبارک سے بڑی محبت فرماتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی رمضان المبارک سے بڑی محبت فرماتے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی اتنے روزے رکھتے تھے کہ اور دنوں کی بنسبت شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے اور آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے اس کا احترام کرنا اس کی خیر اور برکات کو مکمل حاصل کر لینا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لئے بڑی جد و جہد کیا کرتے تھے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمانے لگے تم کس کا انتظار کر رہے ہو کون تمہارا انتظار کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے پیغمبر کیا کوئی وحی آنے والی ہے آپ نے فرمایا نہیں کیا کسی سے جنگ کرنے کا کوئی معاملہ ہے آپ نے فرمایا نہیں فرمایا کہ پھر کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ گیا اس کی پہلی رات مہیں اللہ کریم مومنوں کی بخشش فرما دیتے ہیں تو میرے بہترم دوستو یہ مبارک مہینہ جس کی پہلی رات ہی بخشش لے کر آ رہی ہے بقیہ جو راتیں ہیں جو دن ہیں ان میں بھی اللہ کی خیر اور برکات اترتی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اور زیادہ منہمک ہو جایا کرتے تھے اور جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے کو ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان مبارک لنا فی رمضان کہ اے اللہ ہمارے لئے رجب شعبان اور بالخصوص رمضان المبارک کو بابرکت بنا دے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے لہٰذا شعبان میں ہم روزے اس لئے زیادہ رکھتے ہیں تاکہ رمضان گزارنا ہمارے لئے آسان ہو جائے اور ہماری طبیعت میں رمضان کی عبادت کرنے کا اور زیادہ شوق پیدا ہو جائے تو میرے مہترم دوستو رمضان کی آمد آمد ہے اس کا خوشی سے استقبال کرنا اللہ رب العالمین کی خوشیوں کو سمیٹنا ہے اللہ کی رضا کو سمیٹنا ہے لہٰذا اس کے آنے پر خوش ہونا ایمان کی نشانی ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے صرف خوش ہی نہیں ہونا بلکہ جو اس کے عبادات ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں ان کا احتمام کیا جائے نماز ترابی کا احتمام کیا جائے روزوں کا احتمام کیا جائے ذکر اذکار کا احتمام کیا جائے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا جائے دروش شریف کسرت کے ساتھ پڑھا جائے اور استغفار کسرت کے ساتھ کی جائے یہ رمضان کی عبادتیں ہیں اور دعا کا احتمام بھی کسرت کے ساتھ کرنا چاہیے تو میرے مہترم دوستو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے کو ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی پوری پوری براکات میں ہم سب کو شامل احال کر دے دعا ہے رب جلیل سبالی تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین